یہ انیس سو نوے کا واقعہ ہے میں لاہور میں رہتا تھا اور گاگا جو ہے وہ کراچی آنا جانا بھی لگا رہتا تھا تو ہم لوگ اس زمانے میں جب میں کراچی جاتا تھا تو اس زمانے میں پرانے رواج کے مطابق ایک چائے خانے میں دوست مل کر بیٹھ جاتے تھے اور وہ چائے خانہ تو ایسے ہی کہہ رہا ہوں وہ ایک ڈھابا سا تھا جس میں فٹ پات پہ میزیں لگی ہوتی تھی تو ہم لوگ اس میں اسی وہیں جیسے رات کی اور شام کی نشستیں کیا کرتے تھے تو ان نشستوں میں بہت لوگ جو ہمارے دوست تھے سینئر یا برابر کے یا جونئر لیکن سب کا تعلق عدب سے تھا وہ شریک ہوا کرتے تھے ان میں جیسے خاجہ رضی حیدر صاحب اللہ ان کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے یہ اور عرفان ستار صاحب یہ دونوں جو ہیں کیونکہ یہ دونوں بہت ہی آپس میں قریبی دوست اور میں نے یہ دیکھا کہ جب تک عرفان ستار کراچی میں رہے تو رضی حیدر صاحب اور عرفان ستار جیسے جوڑے کی شکل میں ہر جگہ گھومتے پھرتے تھے تو یہ دونوں باقائدگی سے آتے تھے جتنے دن میں وہاں رہتا تھا تو ایک دن کوئی غالباً خاجہ صاحب نے یا عرفان صاحب نے کہا کہ ایک جگہ چلتے ہیں تو میں نے کہا ضرور تو ہم دو ہم تینوں جو ہے وہ ناؤت ناظر بار سخی حسن قبرستان کے پیچھے ایک گھر تھا اس پہ لکھا ہوا تھا کانپور ہاؤس تین منزلہ گھر تھا اچھا بنا ہوا تو وہاں پہنچے اور وہاں مالک مکان یعنی حامد علی کانپوری صاحب سے میری پہلی ملاقات ہوئی اور وہ پہلی ملاقات ایسی ہوئی کہ پھر کبھی اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ میں کراچی جاتا ہوں میں کراچی جاؤں اور کانپور ہاؤس حاضری نہ دوں وہاں کا معمول ایسا تھا کہ شاید ہفتے میں ایک دن یا دو دن وہاں عدبی لوگوں کا اکٹ ہوتا تھا اور تیشدہ پروگرامز کم ہوتے تھے لیکن یہ کہ ایک دن جیسے سنیچر کا مقرر کر لیا تو رات کو لوگ جمع ہو جاتے تھے ان کی چھت پہ جو کھلی ہوئی چھت تھی اور وہاں جیسا دل چاہتا تھا باتیں کرتے رہتے تھے کسی نے کچھ کہا ہوتا تھا لکھا ہوتا تھا تو وہ سنا لیتے تھے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ موضوعاتی نشستیں ہوتی تھی تو وہاں جو مستقل آنے والوں میں کراچی کے سمجھیں بہترین شوارب شامل تھے جیسے خاجر عزی عیدر صاحب یہ بہت امدہ شائر بھی ہیں اور خوزرفان ستار یہ بہت ممتاز شائر اور بہت منفرد شائر تو ایک تھے اللہ ان کے درجات بلند کرے جوان مرگ عزم بہزاد عزم بہزاد کانپور ہاؤس کے نزدیک ہی رہتے تھے تو وہ بھی جیسے باقیدگی سے آتے تھے اور عزم بہزاد آدمی بھی بہت اچھے اور شائر بھی بہت زیادہ انفرادیت رکھنے والے شائر اس کے علاوہ نہائیت خوشخلق تو خیر ان پہ کسی وقت الگ سے بات کروں گا یہ تقریبا جوانی میں فوت ہو گئے تو اسی طرح ایک صاحب جازب زیائی صاحب تھے پھر میرے ایک بہت پرانے دوست تھے نوجوانی کے انور جعوید حاشمی وہ بھی شاید نزدیکی کہیں رہتے تھے وہ بھی حاضر باشوں میں تھے اور کبھی کبھی آنے والوں میں جیسے رسہ چختائی تھے اس طرح کے جو بزرگ اور سینئر شوارہ یہ کبھی کبھی یہ لوگ بھی آیا کرتے تھے تو اس میں ان نشستوں میں جیسے اب یہ نشستیں کوئی آدھے پاؤن یا گھنٹے کی نہیں ہوتی تھیں یہ چلتی تھیں کوئی چار گھنٹے پانچ گھنٹے تو اس میں ظاہر ہے جو لوگ شاعر عدیب ہیں وہ اپنی اپنی دلچسپی مطابق باتیں کر رہے ہیں اور مشاعرہ بھی بیچ میں شروع ہو جاتا تھا تنقیدی نشستیں بھی ہو جاتی تھی تو ان کا تو چلو وہ انہیں وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا تھا اور کراچی کا یہ ویسے بھی کلچر تھا کہ بیٹھک جو ہوتی تھی وہ رات بھر کی یا تقریباً بس سمجھیں کہ تحجد کے وقت تک چلتی تھی عشاء سے یہ عام معمول تھا لیکن پرانا معمول تھا وہ پرانا معمول حامد علی کانپوری صاحب نے اپنے گھر میں جیسے اس کا احیاء کیا خود حامد علی صاحب جو تھے یہ بلکل عدب شعر کسی بھی چیز سے کوئی تعلق نہیں وہ غالباً ایک کاروباری آدمی تھے درمیانے درجے کے اور کانپور سے ان کا لگاؤ بہت زیادہ تھا اسی وجہ سے گھر کا نام بھی کانپور رکھا کانپور ہاؤس رکھا اور غالباً کانپور کوچ ایسوسییشن وغیرہ بھی بنائی تھی اس میں بھی بہت سرگرم رہتے تھے اور کراچی میں کوئی کانپوری ایسا نہیں ہو سکتا تھا جو انہیں نہ جانتا ہو اور یہ اسے نہ پہچانتے ہوں تو ایک عجیب طرح کی محبت تھی انہیں اپنے آبائی شہر کے ساتھ تو یہ بس صرف لوگوں کو جمع کر کے ان کے بس خاموش بیٹھے رہتے تھے اور وہ نشہ سے اگر پانچ گھنٹے کی ہے تو یہ پانچ دس منٹ کے لیے بمشکل اٹھتے تھے انتظامات کے سلسلے میں ورنہ یہ کامل انہماک اور اشتیاق کے ساتھ بس جیسے سرگمہ گمہ کے لوگوں کو وہ بول رہا ہے اس کی طرف دیکھنا چونک کر دیا دوسرا بول رہا ہے اس کی طرف دیکھنا چونک کر دیا اور یہ یقین ہے کہ ان کا موضوع نہ ہونے کی وجہ سے ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہوں گی زیادہ تر باتیں لیکن ان سے زیادہ اٹینٹیو ہم میں سے کوئی نہیں ہوتا تھا پھر یہ کہ بیٹھتے بھی جیسے پورے آداب کے ساتھ تھے زیادہ تر دو زانوں ورنہ چار زانوں بیٹھنا ہو تو بالکل حرکت نہیں ادھر ادھر نگاہ نہیں کرنی اور جو بول رہا ہے اسے گویا یہ تاثر دینا کہ میں بالکل یکسوئی سے تمہاری بات سن رہا ہوں تو یہ ان کا ایک جیسے ہفتے میں دو یا تین دن یہ ایک معمول تھا مطلب یہ ایسے تھے کہ ان کی موجودگی محسوس نہیں ہوتی تھی مجلسوں میں یہ کونے میں کہیں بیٹھے رہتے تھے اور بس جو پرانے جاننے والے تھے انہیں بہتنا معلوم تب ہوتا تھا کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں نہ کوئی انہیں مخاطب کرتا تھا نہ کوئی ان سے کوئی بات پوچھتا تھا نہ انہیں کوئی بولنے کی دعوت دیتا تھا کچھ نہیں مکمل خاموشی کے ساتھ یہ بیٹھے رہتے تھے اور بالکل جیسے غیر اہم جگہ پر اور پھر یہ کہ ہم ہی نہیں یہ خود بھی اپنی موجودگی کا احساس ہونے دیتے تھے مطلب لگتا تھا کہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف متوجہ نہ ہوں تاکہ اپنے کام میں لگے رہے ہیں تو بس حاضرین کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہتے تھے اور خاطر توازوں کا جو سامان ہوتا ہے وہ بس ارینج کرتے تھے اشاروں سے ان کے بیٹے وغیرہ وہ کرتے رہتے تھے بہت اس میں مشغول رہا کرتے تھے اور پھر یہ سب باتیں جو گویا میں نے اب کہتو رہا ہوں پچیس تیس یا چالیس نشستیں دیکھ کر لیکن یہ سب جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ پہلی ہی ملاقات اور پہلی ہی جو وہ گیدرنگ تھی اس میں سامنے آ گئی تھی اگلی نشستوں میں ان کی کوئی نئی خوبی سامنے نہیں آئی جیسے ایک لگا بندھا نظام تھا اور ان کی ایک پوزیشن تھی ان کا ایک ہی کردار تھا اور ان کا وہی مسکرہ مسکرہ کے لوگوں کو سننا مطلب خوش ہو کے سنتے تھے اور ایک عجیب بات جو تھی وہ یہ کہ مہمان جیسے آتے ہیں اب مہمان وہ پندرہ ہوتے تھے بارہ چودہ مہمان ہوتے تھے ہر نشست میں تو ان کی آمد پر حامد صاحب کے چہرے پر چھائی ہوئی مسررت اور احسان مندی ممنونیت میں نے تو کسی میزبان میں نہیں دیکھی اور خاص طور پر ایسا میزبان جو مہمانوں سے نہ ذوقی کوئی نسبت رکھتا ہو نہ ذہنی کوئی اس کا وہ تعلق ہو کچھ بھی نہیں یعنی سرے سے وہ شاید شیر پڑھنے میں بھی غلطی کرتے اگر ان سے پڑھنے کو کہا جاتا ہے لکھا ہوا شیر لیکن ایسا لگتا تھا کہ ان کو جیسے جیسے ہم نے وہاں پہنچ کر ان پر کوئی احسان کر دیا ہے اس کا ایک خاص انداز ہوتا تھا مطلب اس کے اظہار کا کہ یہ جیسے ان کی آنکھیں بچوں کی طرح جیسے خوشی سے چمکنے لگتی تھی اور یہ ہاتھ جیسے استرار میں ادھا 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 ایسے کرنے لگتے تھے کہ کہاں بٹھاؤں کہاں ان کو سجاؤں تو بالکل جیسے ایک دم یوں کہنا چاہیے کہ جیسے کسی کی مراد بر آئے تو اس کی جو قیفیت ہوگی وہ ہوتی تھی ہر دن جب ہم لوگ پہنچتے تھے تو جیسے میں نے ارس کیا کہ کاروبار درمیانی درجے کا تھا تو متوسط طبقی سے تعلق رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود مہمانداری امیروں کی طرح کرتے تھے مطلب ممکن نہیں کہ وہاں جا کے آپ کھانا نہ کھائیں یہ نہ کریں مطلب آپ جو بھی تصور کریں کہ بار بار توازوں کرنے کا بھی احتمام ہوتا تھا مطلب پندرہ پندرہ منٹ کے وقفیں اس وجہ سے ہوتے تھے کہ یہ کبھی وہ ربلی لاکے رکھ رہے ہیں کبھی کھانا لاکے رکھ رہے ہیں کبھی چاہے لا رہے ہیں تو اور پھر ایک عجیب بات تھی یعنی کم از کم میرے لیے بہت عجیب بات تھی کہ ان کے بارے میں ان کے گھر آنے والے تسلسل کے ساتھ آنے والے عدیب اور شاعر شاید زیادہ نہیں جانتے تھے اکثریت میرا خیال ہے کہ ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی تو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ ایک آدمی آپ کی مسلسل برسوں سے میز بانی کر رہا ہے اور مہمانوں کو اس کے بارے میں بمشکل اتنا معلوم ہے کہ بس وہ ہمارے لیے اجنبی نہیں ہیں زیادہ سے زیادہ ان کے بارے میں اکثر لوگ یہی کہہ سکتے تھے کہ ہم حامد علی صاحب کو جانتے ہیں لیکن حامد علی صاحب کیا کرتے ہیں ان کے کیا مشاغل ہیں ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ سب نہیں معلوم تھا یا ہوگا تو خاجہ صاحب وغیرہ کو ہوگا تو اس کے بعد یہ کہ ان کو ایک شوق تھا جس کو میں نے دیکھا کہ واقعی ایک شوق سا ہے وہ تھا بزرگوں کے تذکرے کا کہ جیسے بڑے بزرگوں کا تذکرہ کر دیں تو اس وقت ان کے چہرے کی چمک دوسری ہوتی تھی اور وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کے حضوری میں چلے گئے ہیں یہ سب کو محسوس ہوتا تھا یا جو بھی کوئی مذہبی ذرا گہرائی کے ساتھ روحانی بات ہو تو حامد علی صاحب باقیدر یوں دکھائی دیتا تھا جیسے ٹرانس میں آگئے ہیں یعنی ان کے اندر کوئی ایک ایسی چیز تھی جو بلند باتوں اور روحانیت کے جو مراتب وغیرہ ہیں ان کا بیان ہوتے ہی اس سے ہماہنگ ہو جاتی تھی یعنی ہم بول رہے ہوتے تھے وہ اس سب کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے تھے تو یہ بات میں نے ان میں دیکھئے میرے دل میں اصل جو ان کی شخصی قدر ہے وہ اس بات پہ ہوئی کہ ایک مراتہ انہوں نے فرمائش کر کے میں گیا ہوا تھا تو فرمائش کر کے کہا کہ بھئی حضرت شیخ عبدالقادر صاحب جیلانی رحمہ اللہ پر ذرا بات کرو مطلب مجھ سے کہا میری ذمہ داری لگائی تو اس دن زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے بھی جیسے وہ عرص وغیرہ پہ ہوتا ہے یا بڑے مطلب روشنیاں وغیرہ بھی کروا دیں جیسے کوئی بڑی وہ اہم تقریب ہے تو خیر اس پہ میں نے حضرت پیر صاحب کے بارے میں کچھ ارز کرنا شروع ہی کیا تھا یعنی بمشکل ایک منٹ ہوا ہوگا حضرت کا نام لے کر ایک منٹ کچھ ایک دو فقریں کہے ہوں گے کہ مجھے عجیب سا محسوس ہوا یعنی عجیب سا محسوس یہ ہوا کہہ رہے ذرا حامد صاحب کو تو دیکھو اب حامد صاحب جو ہیں وہ میرے بائیں طرف پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اب مجھے کیا معلوم کہ ان کو کیا ہو رہا ہے لیکن ایک جیسے عجیب سا ہوا کہہ رہے حامد صاحب کو تو دیکھو تو میں نے پیچھے مڑ کے انہیں دیکھا تو وہ بس ایسے تھے جیسے کوئی آدمی وجد میں آئے بغیر مجذوب ہو گیا ہے مکمل ٹرانس میں اور ساکت اور آنکھیں جو ہیں وہ بند آنکھوں سے جیسے روشنی چھلک رہی تھی یہ میں نے دیکھا ہے مدلہ اس میں یہ جو ریپورٹ کر رہا ہوں اس میں غلطی انشاءاللہ نہیں ہے کہ جیسے ایک آدمی کی آنکھیں بند ہیں اور اس کی اصلی آنکھوں کی روشنی اس کی پلکوں سے چھلک رہی ہے اس کے یہ پپوٹوں سے بند آنکھوں سے یہ جب میں نے دیکھا میں نے کہا بھئی یہ کوئی اور معاملہ ہے تو میں کم از کم ان کے ساتھ ایک اور طرح سے معاملات کرنے لگا تو دوسرے یہ کہ میں نے ظاہر ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو کیفیات میں دیکھا ہے مختلف کیفیات میں کہیں قوالی میں کہیں اسی طرح ذکر میں کہیں کسی بات سے متاثر ہو کر جو ایک احوال تاری ہوتے ہیں کیفیات جس کو جیسے روحانی کیفیات کہلیں جس میں لگتا ہے کہ یہ آدمی اپنے بس میں نہیں رہا اس کو ہم کہہ رہے ہیں کیفیات تو میں نے ظاہر ہے میں قوالی کا بھی شوقین اور تمام مجازیب سے بھی ملاقاتوں کا شوق لگا رکھا تھا قمر جمیل صاحب نے تو ساری چیزیں جو تھیں وہ ہمارے اندر مطلب کم از کم اس حد تک تھیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ کیفیتیں کیسی کیسی ہوتی ہیں یہ وہ ہم نے دیکھی ہوئی تھی تو حامد صاحب کی کیفیت جب وہ تاری ہوتی تھی تو وہ بلکل ایسی ہوتی تھی جیسی میں نے بڑے بڑے کاملین میں دیکھی تھی یعنی کاملوں کی کیفیت میں حرکت نہیں ہوتی سکون ہوتا ہے ساکت ہو جاتے ہیں اور اگر آنکھ کھلی ہے تو جھپت نہ بھول جاتے ہیں بند ہے تو کھول نہ بھول جاتے ہیں اور بلکل یکسوئی جیسے ان میں مجسم ہو جاتی ہے اور بلکل ہلتے جلتے نہیں ہیں اس طرح کے بزرگ میں نے دیکھ رکھے تھے وہی کیفیت اسی عدب کے ساتھ اسی کمال کے ساتھ حامد علی کانپوری صاحب کی ہوا کرتی تھی اللہ ان کی قبر کو تھنڈا رکھے ان کی درجات بلند فرمائے تو پھر یہ ہوا کہ ان کو کینسر تشخیص ہوا گلے کا کینسر جو وہ بہت آخری سٹیجز میں تھا جب پکڑا گیا تو یہ انہوں وہ گلے میں ایک وہ سی ٹی سی ڈل گئی تھی کہ اسی پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کرتے تھے لیکن اس درجہ جو ہے وہ مریض ہو جانے کے بعد بھی انہوں نے ان نشستوں کا سلسلہ جاری رکھا اور نہ صرف یہ کہ وہ نشستیں جاری رہیں بلکہ ان کی جو دور بھوپ بھی ہوتی تھی جیسے بیٹھنا ساکت ہو کر بیٹھنا گھنٹوں کی نشست پھر بیج بیج میں سب میمانداری کے انتظامات یہ سب این اسی طرح جاری رکھے جیسے یہ حالت صحت میں کیا کرتے تھے اور لوگ بتاتے ہیں کہ یہ بہت تکلیف میں رہتے تھے اور جب ہم لوگ جاتے تھے تو یہ تقریبا ڈھے جاتے تھے مطلب جب ہم لوگ ان سے رخصت ہوتے تھے تو میں نے ایسی بات کم دیکھی ہے کہ اتنے سنگین مرض سے ایسی بے پروائی اور بے فکری وہ کم لوگوں کے آہی دکھائی دے سکتی ہے یہ عام طور پہ عام آدمی کے لئے ناقابل تصور ہے کہ شدید درد ہے شدید خاصی ہے ظاہر طرح طرح کی تکلیفیں تھیں تو ان تکلیفوں میں سے کسی ایک کا بھی ہم نے مشاہدہ نہیں کیا اب آپ چھوٹ لیں کہ کیسا ضبط ہوگا کیسا صبر ہوگا اور کیسی مضبوط روحانیت ہوگی ان کی تو اللہ ان کے بارے میں ہمارے جو جو بھی بڑے بڑے گمان ہیں اور ان کی آخرت کے بارے میں جو بڑی بڑی امیدیں اور دعائیں ہیں وہ سب ان سے بڑھ کر پوری فرمائے اور مجھے یقین ہے کہ ہم جتنا ان کی بہتری آخرت بہتری میں انہیں رکھے ہوئے ہوگا تو بہت مطلب کبھی نہیں بھولتے